درگڑی ہر قدم اللہو 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 نحمدو و نسلی علی رسوله الكریم و نحنو علی ذالکہ من الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج آپ سنیں گے ایک بہت اہم موضوع اور وہ ہے تربیت اولاد کے بارے میں یعنی ایک مسلمان کی جہاں دیگر ذمہ داریاں ہیں اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے اس کی بات کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ اولاد یعنی بچے ہی ہیں جو بڑے ہو کر معاشرے کا فرد بنتے ہیں یا جن سے معاشرہ بنتا ہے ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ اللہ کی فطرت پر یعنی معصوم پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی بناتے ہیں یعنی کوئی یہودی بنا نصرانی بنا یا مسلمان فرما بردار بنا یا نافرمان دراصل اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے ماں باپ کا کیونکہ بچہ تو بلکل ایسا تھا جیسے موم موم کو آپ جس سانچے میں ڈھال دیں وہ ڈھل جاتا ہے اب یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ باز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی تمام تر کوشش بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ تربیت اولاد کے سلسلے میں کرتے ہیں تمام قوائد کا زوابط کا حقوق اور فرائض کا خیال رکھتے ہیں اس کے باوجود ممکن ہے کہ کبھی کبھی ماحول یا کسی بری صحبت کے اثر کی وجہ سے بچہ اس تربیت کو فراموش کر دے اور خدا نہ خاستہ گمراہی یا غلط راستے پر چل نکلے یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نیک دیندار رحم دل اچھے ماں باپ کی اولاد برائیوں میں مبتلا پائی گئی اس لیے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ لوگ پھر انہیں بلیم نہ کریں انہیں ذمہ دار نہ ٹھہرائیں کہ پتہ نہیں ماں باپ نے اولاد کی تربیت میں کوئی کوتا ہی کی تھی یا یہ تو بڑے اچھے لوگ لگتے ہیں پھر ان کی اولاد ایسے کیوں نکل گئی تو اس طرح کی باتوں سے ہم نے پرہیس کرنا ہے کسی پر تنقید نہیں کرنی کسی پر اعتراض نہیں کرنا لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اپنی ذمہ داری کا پورا احساس کرتے ہوئے جس حد تک ممکن ہو اس فرض کی ادائیگی کرنی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو اولاد سے محروم ہیں ہر گھڑی ہر لمحہ تڑپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد اطاع فرما دے اولاد جہاں بہت بڑی نعمت ہے وہاں بہت بڑی آزمائش بھی ہے آپ نے یقیناً یہ واقعہ سنا ہوگا جو سورہ کاف میں بیان کیا گیا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ایک بچہ تھا جسے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے قتم کر دیا یا قتل کر دیا سبب کیا بتایا گیا کہ وہ بچہ جب بڑا ہوتا جوان ہوتا تو اپنے ماں باپ کو کفر و شرک میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتا تو اللہ نے چاہا کہ ان ماں باپ کو اس کے بدلے ایک اچھی اولاد اطاع فرما دے یہاں پہ کتنی بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ یہ اولاد ہمارے لیے جنت بھی بن سکتی ہے اور دوزخ بھی بن سکتی ہے قرآن پاک میں چونکہ ہر شخص کے فرائض اس کے حقوق کی نشاندہ ہی کی گئی تو ظاہر ہے کہ جب بچہ دنیا میں آیا ہے بے بس ہے معصوم ہے ابھی کچھ کہنے سننے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس لیے پہلا فرض جو ہے وہ والدین کا ہے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوحاللزین آمنو قو انفسکم و احلیکم نارن کہ اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کو یعنی اپنی جانوں کو اور اپنے اہل خانہ یعنی گھر والوں کو آگ سے بچاؤ آگ سے مراد توزخ یا جہنم اب ذرا سا تصور کرنا پڑے گا آپ کو کہ جب آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اس کا معصوم چہرہ دیکھتے ہیں اس کی شرارتیں دیکھتے ہیں ان شرارتوں کو ان کہکہوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں اکثر ماں باپ یہ بتاتے ہیں یا دادی دادا یا نانی نانا یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان بچوں کو کھیلتا ہستا باتیں کرتا دیکھتے ہیں تو ہماری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے باپ جب محنت مزدوری کر کے یا آفیس سے گھر پہنچتا ہے اور معصوم پیارے پیارے بچوں کی حرکتیں دیکھتا ہے باتیں سنتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو گئی اب وہ معصوم بچہ جس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر ماں باپ رشک کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں فخر اور اتمنان محسوس کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ آپ سے کہا جائے کہ اس کو آگ میں ڈال دو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہم تو اپنے بچوں کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں خود تکلیف جھیل کر تو کیا ہم یہ گوارہ کریں گے کیا ہم یہ برداشت کریں گے کہ کوئی ہماری اولاد کو اٹھا کر آگ میں ڈھکیل دے یقیناً ہم اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتے ہم یہ بات سوچنا بھی نہیں چاہتے فوراً اپنے خیال کو جھڑک دیتے ہیں یعنی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد پر کوئی آنچ آئے تکلیف آئے تو سوچئے کہ یہ دنیا تو فانی ہے محدود ہے ایک limited period ہے time کا جو ہمیں یہاں رہنا ہے اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ عبدی دائمی ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو اگر آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو خدا نہ خواستہ کل وہ اولاد جہنم کا ایندھن بن جائے گی اللہ نہ کرے یقیناً ہم ایسا نہیں چاہتے اسی لیے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد پر بہت تاقیدی زور دیا اور بہت دفعہ اس کی ترغیب دلائی تھوڑی سی باتیں ہم مختصر پوائنٹس کی صورت میں کرنا چاہیں گے کیونکہ موضوع تو یہ ایسا ہے کہ اس پہ کئی گھنٹوں گفتگو ہو تو بھی کم ہے لیکن اہم بات ایک تو یہ یاد رکھئے کہ پہلی ذمہ داری ماباب کی تربیت اولاد کھانا پینا تو دیتے ہی ہیں اس سے کوئی جانور بھی بھوکا نہیں رہتا کھلانے پلانے کے بعد جو اصل بات ہے وہ ہے اس کی تربیت اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو حدیہ دیتا ہے یعنی جو گفت کرتا ہے تحفہ دیتا ہے ان میں سب سے بہترین اچھی تربیت ہے یہاں آج تھوڑا سا ہمیں غور یہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو ٹریک ہے تھوڑا سا ہم نے سوچ کر لیا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں بچوں کا مستقبل بن جائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں وہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اس کے لئے ہمیں انہیں مہنگے سے مہنگے سکول میں بھیجنا پڑتا ہے انہیں لگجریز ملیں سہولیات ملیں اگر ہمارا بس چلے تو ان کے گھر کا بندوبس کر دیں ان کے لئے ٹھکانہ بن جائے اگر ہمارا بس چلے ہم ان کو کوئی کاروبار سیٹ کروا دیں تاکہ ان کی زندگی بہت زیادہ آسودہ ہو جائے کیا ہم نے یہ سوچا کہ یہ چیزیں تو وہ اپنی محنت سے بھی حاصل کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں لیکن تربیت انہیں اس کے بعد کبھی نہیں ملے گی یعنی جو بیسک تعلیم اور تربیت ہے گھر سے بچہ سیکھتا ہے اسی سے اس کی شخصیت اور مزاج بنتا ہے ماں باپ کا بدقسمتی سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ سارا کا سارا دھیان اس کو دنیاوی آرام دینے پر تو ہے مگر اس کی شخصیت بنانے یا اس کی آخرت سوارنے پر اتنا دھیان اتنا فوکس نہیں ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم پورا پورا دن محنت کرتے ہیں جوبز کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کہ اولاد کو اچھے سے اچھا کھلا سکے جبکہ بیسک فوڈ سے بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جو بیسک فوڈ ہے وہ زیادہ اس میں صحت ہے جو ہم لگجری کی طرف چلے گئے ہیں اور ہم مہنگی مہنگی چیزیں بچوں کو کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اتنی شفاہ اتنی صحت اتنے فائدے ہیں بھی نہیں تو ہو کیا رہا ہے کہ ایک باپ پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے اوور ٹائم لگاتا ہے جد و جہد کرتا ہے اور جب وہ شام کو گھر پہنچتا ہے تو وہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بچوں کو ٹائم دینے کے لیے نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے تھوڑی دیر وہ اپنا کچھ ریلیکس کر لے نیوز وغیرہ دیکھ لے یا وہ ٹیلی فون پر کچھ لوگوں سے بات کر لے یا کچھ دیر وہ انٹرنیٹ یوز کر لے تو اس کا بچے سے کوئی کوڈینیشن کسی قسم کی بانڈنگ کسی قسم کا تعلق ہوتا ہی نہیں ہے جب آج ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے اور صرف ان کو سہولیات دے رہے ہیں تو بچوں کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے کل ہم پوڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی ہماری ضروریات پوری کریں گے اور خدا نہ خواستہ کسی کیرنگ نرسنگ ہوم میں ہمیں چھوڑ دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کے سارے اقراجات ہم پورے کر رہے ہیں آپ آرام سے یہاں بیٹھے رہیے بات سننے میں شاید اچھی نہ لگ رہی ہو لیکن آنکھیں بند کر لینے سے خطریں ٹل نہیں جاتے حقیقت کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنی پڑے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ کہ جب بچہ بات کرنے کے قابل ہونے لگے تو جو سب سے پہلا کلمہ اس کو سکھاؤ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ سکھاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کا اکرام کرو ان کی عزت کرو یہ بھی ایک خیال رکھنا ہے کہ ہم بچوں سے بتتمیزی سے بے تکلفی سے بات نہ کریں بلکہ جس طرح بڑوں سے بات کرتے اس سے بھی زیادہ انہیں رسپیکٹ دیں جتنی ہم ان کی عزت کریں گے انہیں عزت کرنا سکھائیں گے اور جب ہم اس کی عزت کریں گے اس کے اندر سیلف رسپیکٹ پیدا ہوگی اور آپ کبھی غور کیجئے گا بچوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے اگر آپ ان سے بہت اچھا گمان کریں ان کی بہت عزت کریں تو انہیں اپنا امپریشن خراب ہونے کی بڑی فکر ہو جاتی ہے اس صورت میں وہ غلط کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جو شخص ان کی عزت کرتا ہے اور ان سے محبت شو کرتا ہے اظہار محبت کرتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے سامنے ان کا کوئی نیگیٹیو پہلو نہ آئے تو یہ خیال رکھیں یہ نہ سوچیں یہ بچہ ہے وہ کہہ نہیں سکتا لیکن اتنا ہی سمجھتا ہے جتنا کوئی بڑے لوگ یا بالک لوگ بات کو سمجھتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینی ہے اور کھانے پینے کو اور لگجریز کو جتنی ضرورت ہے اس حد تک رکھیں اپنا وقت ان کو زیادہ سے زیادہ دیں اسی سے ان کی تربیت ہوگی اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سے مبارکہ کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے تبرانی کی کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ اللہ کے حبیب کی محبت اہلِ بیعت کی محبت اور قرآن تو سب سے اہم جو ہے کہ انہیں پتا ہو کہ وہ کون ہیں وہ کس کے بندے ہیں کس کے امتی ہیں اللہ کا اس کے حبیب کا اہلِ بیعت کا ہر کسی کا کیا مقام کیا درجہ ہے ان سے کیسا تعلق ہے کیا تعلق ہے یہ بچوں کو بچپن سے سکھانا ہے اور پھر انہیں کتاب یعنی قرآن پاک سکھانا ہے انشاءاللہ اگر آپ نے بچوں کو تعلیم اور تربیت دینے میں احادیث مبارکہ کا خیال رکھا تو یاد رکھئے نہ صرف یہ تعلیم اور تربیت ان کی دنیا اور آخرت کو بنا دے گی بلکہ وہ بچے آپ کے بڑھاپے کا سہارہ بھی بنیں گے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ یا عصالِ سواب کرنے والے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہر جدال گرگڑی ہر قدم اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو